بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا کمیسیو کچر عشمت فرو لازم ہم نے ایک لیکچر پڑھا تھا how to attempt paper in exam تو آج اسی جائے second part ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے آپ لاو پریسن کو attempt کر سکتے ہیں اور لاو پریسن کی پریسنٹیشن کس طرح کی ہونی چاہیے اور جو ہم شارٹ پریسنٹیشن لکھتے ہیں اس کی پریسنٹیشن ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے یہ باتیں اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرتی ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک فرضی paper لکھا ہوگا ہے اس کے کچھ question لے تو ان question کے بدے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے paper کی presentation کس طرح کی ہونی چاہیے تو آئیے ہم start کرتی ہیں اور ہمارا جو question paper ہوتا ہے اس میں جو لاو پریسنٹیشن ہوتے ہیں وہ mostly question number 5 سے start ہوتے ہیں تو آئیے جس کو ہم ڈسکس کر دیتے ہیں آپ کے سامنے ایک فرضی paper ہے میں نے کچھ question لکھیں پہلا question ہے question number 5 question number 5 کا ایک پارٹ میں ڈسکس کا 4 factors which affect the rate of our reaction ڈسکس کا جو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ جو آپ نے question لکھنا ہے جس کا آپ آنسل لکھ رہے ہیں اسی کا ہی آپ نے number ادھر لکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے question number 5 پہ اپنے پہ لکھنا ہے آپ question number 6 لکھیں اور ادھر لکھنا ساتھ کرتے ہیں اور آپ اپنے پرسی question number 5 کو question number 1 کہہ دیں اس طرح سے آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا یہ باتیں ہم نے last lecture پہ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ last lecture جائے آپ کو completely سن سکتے ہیں تو تو آج اس کو start کر لیتے ہیں تو آپ نے کیسے لکھنا ہے آپ کے پاس مہارت ہوگی آپ نے لکھنے ادھر آنسل میں نے یا آپ کا سنسل چیٹ ہوگی آپ نے لکھنے آنسل سے اب آپ یہ لکھیں question number 5 اے اس سے امرار ہوگا question number 5 کا اے بارٹ آپ کر رہے ہیں اس کو question number 5 کا آپ اے بارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے آتا ہے تو اس لئے آپ اس کو start کریں آئے اس کو start کر لیتے ہیں تو اس قسم کو start کرنے سے پہلے آپ اس قسم کو start کرنے کے لیے آپ پہلے rate کی definition لکھیں تو سب سے آپ سب سے پہلے آپ پہلے day ڈیفنیشن installation ڈیفنیشن ڈیفنیشن لٹھیں آپ ایک یا دو لائے میں نیچے لگا سکتے ہیں اب آپ کو ڈیفنیشن آتی ہے آپ ڈیفنیشن لٹھیں گے آپ نے ڈیفنیشن start اس یہ آپ نے ڈیفنیشن لٹھیں ہے پھر آپ کیا کریں گے فیکٹرز بھی کہیں گے کارمن سے فیکٹرز ہوں ادھر لکھیں فیکٹرز فیکٹرز بھی ہائیڈنگ دے گئے فیکٹرز اب اس کو لکھنے کے لئے دو دلیتے ہیں یا تو سارے فیکٹرز کو نمبر 1 2 3 4 5 6 1 لکھیں ادھر فیکٹر لکھیں 2 لکھیں ادھر فیکٹر لکھیں مطلب کے میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی نمبر 1 کیا فیکٹر ہے جی تیمپریچرز تیمپریچرز نہیں لکھتی گیا اب نمبر 2 پہ فیکٹرز ہے میرے پاس جو ہے کنسٹریشن اس طرح نمبر 3 ہے نمبر 3 آپ لکھیں گے فیکٹرز جو بھی ہوگا نمبر 4 پہ فیکٹر آپ لکھیں گے جو بھی ہوگا ادھر آپ لکھیں گے ایک تو یہ 3 ہے آپ فیکٹرز کو لکھ سکتے ہیں لکھیں دوبارہ سے آپ لکھیں پسٹرز کر سکتے ہیں آپ نے پہلے جس پس کرنا ہے جی تیمپریچرز ہو تو آپ لکھیں گے تیمپریچرز پہلا فیکٹر ہے آپ کا تیمپریچرز آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کی دوری لکھیں گے جو بھی آپ کو دوری آتی ہے اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن ہے وہ لکھیں گے وہ لکھیں گے اب اس میں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ اٹھتی ہے وہ آپ نے مینشن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی اس کے اندر ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ آتا ہے اس کے لیے میں آپ کو اٹھتا رہا ہوں کہ ریٹ جو ہے اتنا آپ لکھتے ہیں ریٹ ڈیریکٹلی پر پوچھ کرنا ہے ٹیمپریچرز ٹیمپریچرز اب یہ مینیو مارکر کو چیز کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ سے لکھ سکتے ہیں یا آپ اس جوہاں کے پینسل سے لکھ رہیں جب آپ مارکر سے لکھیں گے تو اس سے مراد ہوگا یہ بولد ہوگا واضح ہوگا تو اس طرح جو ٹیمپری تندر یہ فیکٹر ہے اس کو ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں جو بھی تیوری ہے آپ اس کے ساتھ سے نیچے لکھیں گے باقی جاتی نہیں بہتتے ہیں آپ نے نیچے اس طرح سے اس کو لکھ دیا تو اس کا فیکٹر ہے نہیں کنسٹرٹیشن 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 لکھ کے آپ دو لائنوں ایک یا دو آپ کی مرضی ہے مطلب آپ نے اس کو بولڈ میں دیا ہے کنسٹرٹیشن آپ تیوری جاتی چین ہے اس کو آپدپو ٹھیکٹرین کریں جو بھی آزو بھین پر ج دیں آپ اس کو اکسپلین کر دیں کو جو بھین پر جی دیں ہو جو بھی تیوری ہے آپ اس کو اکسپلین کریں اس کے میں 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 ہو جانت ہے اس کو reasonablyورڈ کرلے اس کی اس کے میں تلك manga ňت ہے 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 جو بھی آپ کے پاس کنسلٹیشن کے بارے میں انفرمیشن ہے وہاں ایک پہلے بھی بھوم کے دلیق سکتے ہیں مطلب کے پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیجئے جو بھی آپ کے پاس ایکسپلینشن ہے آپ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باقی فیکٹر ہے پھر ایکسپلین کردیں اس طرح سے فورت نمبر والی ہیڈی کو بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور ایکسپلین کہتے ہیں جب آپ کا ستم ہو جائے آپ نے ایکسپلین کر دیا پھر آپ کیا جائے آپ نے بہت سپلین کیا ہے آپ کیا جیسا ہے آپ نے مارکت لے وہ کیا جائے ہیں وہ مارکت سے ملے سے اس طرح سے ختم ہو چکے اور اگر آپ پاس شارٹ پیسن ہوں شارٹ پیسن کی پریزیمٹیشن کیسی ہونے چاہیے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کس طرح سے آنسر شیف کے اوپر ایک اچھے طریقے سے شارٹ پیسن پورٹم کر سکتی ہیں تو فارغم بل ایک پیسن ہے میں اپنے پاس سے لکھ لیتا ہوں فیسن ہے دیفائن دیفائن ہوم آتومک مالکیور دیفائن ہوم آتومک مالکیور with two examples with two examples یہ پیسن ہے تو آپ اس کا آنسر کس طرح سے دے سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا کوئی نمبر ہوگا آپ نے نمبر دینا ہے پیسن کا فائل نمبر اس کا نمبر ہے two تو آپ نے آنسر پہ لکھنا ہے آنسر ادھر آپ نے لکھنا ہے آنسر اس سے مرات ہے سیپڑ کا آنسر لکھ رہے ہیں ادھر آپ کیا پہلے سب سے ٹالے لکھیں بھیجیے ڈیفیمیشن ہیڈک دیں گے ڈیفیمیشن آپ ڈیفیمیشن کی ہے چایند Spring ہے آگی کیونے ڈیفیمیوشن ڈیفیمی aşağı گے ڈیفیمشن میں ڈیفیمشن سکتے ہیں molecules ڈیفیمشن نمبر اپنам آیا ایک ہی یہاں چکتے ہیں اماؤنیكور جانٹیشن ڈیسٹی نمبر اپنی باریس کال ہونٹ آ وڈت مانکہ اب آپ نے ایکزمپل دینے تو ادھر آپ ایکزمپل کی ہیڈنگ دینے ایڈا ہیڈنگ دینے ایکزمپل پھر لائیں آگے ادھر آگے ایڈا ہیڈنپل سا اگر آپ کے پاس کوئی ریزنگ پیسن آتا ہے تو اس کے اندر جو ریزنگ پیان کی گئی ہے جیسے کہ ایک پیسن ہے کہ ایک ایکسپیرمنٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر نمبر او پروسس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس کے اندر ڈسٹلیشن ہم کروا سکتے ہیں سپریشن کروا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنکس ہم اپلائی کر سکتے ہیں کرسلائزیشن کروا سکتے ہیں سپریشن کر سکتے ہیں بائی سپریٹن فنل کی صرف ہی ٹھیک ہے تو نمبر او میتھڈ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سہپر کو جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہو تو ویٹنگ دوران آپ اس کو صحیح جنگ سے ویٹ نہیں کر پاتے آپ نے لیس قوانٹی کو ویٹ کر لی ہے تو جتنی آپ کے پاس ترینڈکل ڈیلڈ آنی چاہیے تھی تو کیونکہ آپ نے ویٹ لیس کونٹ کیا ہے لیس کلپولیٹ کیا ہے تو جب آپ اس کی ویلیو نکال کے ایکچور ڈیلڈ کی ترینڈکل ڈیلڈ سے کمپیٹ کریں گے تو ان کے درمیان میں ہمیشہ ٹیکنس آئے گا اگر آپ 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 کیوں گے ڈیلڈ کے مانے شکریہ